السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خدیت سے ہوں گے یہ اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا وہ ہندووں کو انہی کی کتابوں میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ان کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں موجود تھا تو یہ اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ثابت کریں گے کہ بدمند کی کتاب، عیسائیوں کی کتاب اور یہودیوں کی کتاب میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے اگر آپ لوگوں نے اس پہلے ویڈیو کو نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں اور اس ویڈیو کو بھی آخر تک دیکھ لیں اور اس قیمتی معلومات کو حاصل کر کے رہیے اب ہم تیکھی کریں گے پارسی مذہب کے کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے پارسی مذہب کے بانی ہیں زوریسٹر اور اسے کہتے ہیں زوریسٹنیزم بھی اور یہ وجود میں آیا پرشیاں میں دھائے ہزار سار پہلے اور ان لوگوں کو کہتے ہیں فائر ورشیبل آگ کے بجاری پارسی مذہب میں دو قسم کے مذہبی کتاب ہے دساتیر اور اویسٹہ دساتیر کے دو عصے ہیں خردہ دساتیر اور کلن دساتیر یا خردہ اویسٹہ اور کلن اویسٹہ اور اویسٹہ کو کہا جاتا ہے زند اویسٹہ بھی اس کے دو عصے ہیں زند اور مہا زند کچھ پارسی یہ مانتے ہیں کہ اویسٹہ دساتیر سے اور اوچھی کتاب ہے اور کچھ پارسی مانتے ہیں کہ دساتیر اویسٹہ سے اوچھی کتاب ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کتابوں کا حوالہ دے دونوں کتابیں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے جب ہم پڑھتے ہیں زند اویسٹہ فرمد نیشت نمبر 28 ورس نمبر 130 میں لکھا ہے کہ وہ ماننے والے وہ نیک دھرم کے سوشنط کے جو سوشنط میں یقین کرتے ہیں یہ لوگ دھرم کو آگے لکھے جائیں گے اس سے مانوم پڑتا ہے اس بھوشنط کے معنی میں لکھا ہے کہ سوشنط کے معنی ہیں جو تاریف کے لائق ہے عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بھوشنط میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے پارسی سچے لوگ ہیں اسی طریقے سے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرانی کتاب میں مانیں گے اور سوشنط کے ماننے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں آگے لکھا ہے زند عویسطہ میں فرودن یشت چپ نمبر 28 ورس نمبر 139 میں کہ اس کا نام ہے وکٹوریس اسٹویت اریتا اس کا نام ہے سوشنط اس کا نام ہے فتح اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدلہ آخر میں سفلتہ پائے اور فتح پائے اور اب جانتے ہیں فتح مکہ کے بارے میں اس بھوشنط میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے سوشنط سوشنط اگر آپ ہیسٹنگز انسیکلو بڈیا پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ سوشنط کے ماننے وہ آدمی جو تاریف کے لائک ہے عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بھوشنط میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے استویت اریتا استویت اریتا ماننے وہ انسان جو تاریف کرتا ہے one who praises عربی میں ترجمہ کریں گے ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا نام ہے آگے جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے زندہ ویسطہ میں زمید یشت چپ نمہ سولہ ورس ملننی ڈی فائی میں کہ یہ استویت اریتا کے ماننے والے یہ استویت اریتا کے ساتھی وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں اچھا بولتے ہیں اچھے عامال کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کی زبان بھی ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا یہ ذکر ہو رہا ہے حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ استویت اریتا کے ساتھی حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں ہمیشہ اچھا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ اچھے عامال کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کے زبان سے ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں نکلا آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے دساتیر میں دساتیر جو پارسیوں کی کتاب ہے دوسری کتاب ہے دساتیر آتا ہے دس مطلب دس اور تار مطلب کتاب دس کتاب کو کہتے ہیں دساتیر اس میں لکھا ہے کہ جب پارسی زوریسٹین بھٹک جائیں گے اس وقت ایک آدمی آئے گا ریگستان سے اور ان کے ماننے والے وہ پارسین لوگ کو ہرائیں گے اور حکومت کریں گے ان کے جگہ پہ تس برک اور خن پہ پشہ پہ اور یہ ماننے والے سچے لوگ ہوں گے اور وہ اپنے گھر میں آگ کی پوجہ نہیں کریں گے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قعبہ کے طرف دیکھ کے وہ لوگ عبادت کریں گے جب قعبہ میں بدھ نہیں ہوئیں گے اور یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے یہ بھوشہ وانی حوبہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے صحابہ کے بارے میں آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے زندہ ویسطہ میں گندائش چپٹر نمبر تیس ورس نمبر چھے سے ستائیس میں کیا یہ سوشی اند ایک آخری پیغمبر ہے سوشی اند جیسے میں نے کہا کہ مانی ہے ون ہوس پریز وادی عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آخری انتیم پیغمبر ہے تو جب ہم پارسی کتاب پڑھتے ہیں پتا لگتا ہے کہ پارسی کتابوں کے حساب سے بھی پارسی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تحقیق کریں گے کہ بدھ مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے اکثر ساری بدھ مذہبی کتابوں میں میتری کا ذکر ہے جب آپ پڑھیں گے چکت و ستنتہ ڈی ڈری سیمیٹی سکس اس میں لکھا ہے کہ ایک بدھا آئے گا ایک میتری جو نیک ہے جو دیالو ہے جو حق پسند ہے اور جو بھی وہی نازل ہوگی وہ ساری انسانیت کو پھیلائے گا اور وہ ایسے دھرم کا پالن کریں گا تو سچا دھرم ہے شروع میں اونچائے پہ اور آخر میں اور ان کے ماننے والے ہزاروں میں ہوگے جس طریقے سے میرے ماننے والے سیکڑوں ہیں یہ بھوی شیوانی پھر سے دھر آئی گئی ہے سیکڑ بکس آدھائیش میں وائب نمبر 25 پیج نمبر 225 میں سیم بھوی شیوانی اس میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے پیغمبر آئیں گے جن کے ماننے والے کی تعداد ہزاروں میں ہیں اور میرے ماننے والے صرف سیکڑوں میں ہیں یہ بھوی شیوانی پھر سے دھر آئی گئی ہے گوزپل آبودہ میں پیج نمبر 217 اور 218 میں جب اندہ بودھا جو ساتھ رہتے تھے جو سر بھی ٹوٹ تھے ان کے جو ان کے غلام تھے اندہ پوچھتے بودھا سے کہ اے بودھا جب آپ چلے جائیں گے تو ہمیں سیدھی راہ کون دکھائے گا بودھا فرماتے ہیں کہ میں اس زمین پہ پہلا بودھا نہیں ہوں نہ ہی میں آخری بودھا ہوں اور ایک بودھا آئیں گا جس کا نام ہے مہتری جو نیک انسان ہے جو سچا انسان ہے جو دیالو انسان ہے اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے شروعات میں اونچائیں پہ اور آخر میں اور وہ سارے لوگوں کو یہ سچا دھرم پھیلائے گا اور جس طریقے سے میرے ماننے والے سرس سیکڑوں کی تعداد میں ہیں اس کے ماننے والی ہزاروں کے تعداد میں ہوگی یہ تینوں بھوشے والی میں ذکر آتا ہے مہتری کا مہتری کے معنی رحمت عربی میں ترجمہ کریں گے ہو جاتے رحمت اور قرآن مجید میں صاف طور پر لکھا ہے چار سو نو جگہ لکھا ہے رحمت یہ لفظ قرآن مجید میں چار سو نو بار آتا ہے اور صاف طور پر لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ ہم نے نہیں تمہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین میں سارے جہاں میں سارے انسانیت کے لئے تو یہ مہتری جو ذکر کرتے ہیں بُدھا اشارہ ہے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے جب ہم پڑھتے ہیں سیکر بک 120 میں لکھا ہے وَارْم نمبر 11 میں صفحہ نمبر 36 میں مَا پریب نبان نسوتا چیپ نمبر 2 وَارْم نمبر 32 میں کہ بُدھا کہتے ہیں کہ ہم تتا گھتا ہم بُدھا ہم کوئی چیز چھپا دیں ہم جو بھی پیغام دیتے ہیں کھل کے دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وحی آئے انہوں نے اپنے صحابہ سے کبھی نہیں کہا کہ اس وحی کو چھپاؤ اس پیغام کو چھپاؤ اور انہیں کہا کہ اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلاؤ آگے جب پڑھتے ہیں سیکیٹ بکس آف دی ایسٹ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 97 میں مہا پی نبانہ سودھا چپٹ نمبر 5 ورس نمبر 36 میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے بُدھا کا ایک گلام تھا جس کا نام تھا انندہ اسی طریقے سے اس میتری کا بھی ایک گلام ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو بچپن سے جس نے دیا اور ہم کہہ سکتے ہیں جو انندہ کے مقابلے میں وہ ہے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ہم جانتے ہیں کہ انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے والدین نے بچپن میں ہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور کہا اے رسول یہ تیرا غلام ہیں اور انیس میں اللہ بھی پیزن فرماتے ہیں کہ آٹھ سال سے میں ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا چاہے اچھا وقت تھا یا چاہے تکلیف کا وقت تھا چاہے جنگ کا وقت تھا یا چاہے امن کا وقت تھا ہر وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدرت پڑتے ہیں کہ جب بیٹل آف اہود کے وقت جب دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرتے ہیں حضرت انہ سردیلہ ون ان کی عمر اس وقت صرف گیارہ تھی پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بلکل نہیں ڈرے ایسی کئی مثال ہے ہم جانتے ہیں انہ سردیلہ ونہو وہ ڈرتے نہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں بلکل ہم کہہ سکتے ہیں جب پاگل ہاتھی بدا کے طرف دوڑتا ہے اور انہاندہ بدا کا ساتھ دیتا ہے اسی طریقے سے کئی اس سے زیادہ انہ سردیلہ ونہو وہ ساتھ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جب ہم پڑھتے ہیں بودھس سکرپچرز گوسپل آف بدا پیج نمبر 214 میں لکھا ہے صفحہ نمبر 214 میں کہ بودھا کے چھے صفات ہیں جو بودھا آنے والا ہے اس کے چھے صفات ہیں پہلا کہ اسے جب بھئی آئیں گی تو اس کا چہرہ کھلیں گا نمبر دو بھئی آئیں گی رات کے وقت نمبر تین یہ بودھا ایک نیچرل دت مرے گا قدرتی موت اسے آئیں گی پوائنٹ نمبر پانچ یہ بودھا جب مرے گا اس کا چہرہ کھل جائے گا پوائنٹ نمبر چھے یہ بودھا جب مرے گا پھر کبھی بھی اس زمین پر نہیں دکھا دے گا یہ چھے کے چھے صفات ہیں الحمدللہ حوبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جب پڑھیں گے حوبو یہ چھے چیز ملتے ہیں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وہی جب آئی تو ان کا چہرہ کھل گیا اور سب سے پہلی وہی آئے جب وہ گارے ہرامے تھے اور رات کا وقت تھا جیسا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ دخان میں سورہ نمبر 44 آیت نمبر 2 اور 3 اور سورہ قدر سورہ 97 ورس نمبر 1 آیت نمبر 1 اس میں لکھا ہے کہ بے شک قرآن نازج کیا گیا ہے رات کے وقت لیت القدر کے وقت اور ہم جانتے ہیں کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک قدرتی موت تھی it was natural death اور حضرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ چھے کے چھے گن خوب ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں آگے جب ہم پڑھتے ہیں دھما پڑھ بدیس کی کتاب سیکھر بکس آف دے ایسٹ جلس نمبر 10 پیج نمبر 60 میں لکھا ہے کہ یہ بدا یہ پیغمبر صرف پیغام پوچھاتے ہیں قرآن میں ساپ سور پہ لکھا ہے سورہ غاشہ میں چپ نمبر 88 ورس نمبر 21-22 فَذَكْرِن نَمَنْتَ مُذَكْرِ کہ پیغمبر کا کام ہے صرف ذکر کرنا ہدای دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی دھما پڑھ میں لکھا ہے سیکھر بکس آف دے ایسٹ جلس نمبر 10 پیج نمبر 67 میں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک عامال بھی ضروری ہے اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ الاسر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1-2-3 میں اللہ اسمہ تعالی قسم کھار رہے ہیں وقت کی اثر کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں صرف وہ انسان خسارے میں نے جن کے پاس چار چیزیں ہیں ایمان عمل صالحات متواسو بالحق جو حق کے طرف بلاتے لوگ کو اور متواسو بالسب جو لوگ کو صبر کے طرف بلاتے ہیں ان میں سے ایک چیز ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے وہ ہے نیک عامال عمل صالحات اور اسی طریقے سے جب ہم بودھ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں اس میتری کے کئی گن ہیں کہ وہ دیالو ہے وہ رحمت والا ہے نیک ہے سچا ہے حق پسند ہے کئی گن یہ سارے گن عمل صالحات کی سیرہ جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود ہے اب ہم تحقیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہود مذہبی کتابوں میں پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے دو حصے ہیں ایک ہے ایک ہے نیو تیسٹیمن ایک پرانا اہدنامہ اور ایک نیا اہدنامہ سارے پیغمبر جو اسیالیہ السلام کے پہلے آئے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے پرانے اہدنامے میں نئے اہدنامہ میں نیو تیسٹیمن میں ذکر ہے the life about جیس کے سپید پہ پونے سیرت ہے اسیالیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں بائبل بائبل میں ٹوٹل سیویں تھیری بکس ہے نیو تیسٹیمن میں ہے ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹلی سیویں بکس لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کریشن بائبل دو قسم کے ہے ایک ہے پروٹریسٹن ایک ہے کیتھلک پروٹریسٹنز کہتے ہیں کہ ساتھ کتابیں پرانے اہدنامہ میں غلط ہیں ڈاؤٹ فل صحیح نہیں ہے اور ساتھ کتابیں کو پھیک دیا گیا بار تو کیتھلکس مانتے ہیں سیویں تھیری بکس بائبل بگی نیو تیسٹیمن میں کیتھلک اور پروٹریسٹن دونوں میں نیو تیسٹیمن میں ستہیس کتابیں ہیں اوڈ تیسٹیمن میں کیتھلک میں ہے فورٹی سکس اور پروٹریسٹن میں ہے تھرٹی نائن اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہود مذہبی کتاب میں محمد صلواتم کے بارے میں کیا لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں بکہ دیترونمی چپ نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین اس میں لکھا ہے یہ بھوشیوانی بکہ دیترونمی کی ہے چپ نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین جس میں خدا کہہ رہے ہے موسیٰ لے سلام سے میں ایک پیغمبر لیا ہوں گا آپ کے بھائیوں میں سے جو آپ کے جیسا ہوں گا اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا جو کچھ سنیں گا وہ کہے گا اس سے یہ مانوں پڑتا ہے اس بھوشیوانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ لے سلام جیسا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ لے سلام کے بارے میں ہے ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ لے سلام کے بارے میں کیوں ہیں تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیوانی میں لکھا ہے آگے جب تحقیق کرتے ہیں پتا لگتا ہے کہ موسیٰ لے سلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی موت ایک فطری موت تھی there a natural death لیکن عیسیٰ لے سلام کی فطری موت نہیں تھی قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھائے گیا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں میں تقریح کیا ہوں ثابت کرنے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سولی پہ نہیں ہوئی لیکن جو بھی ہے سولی پہ موت ہوئی کہ نہیں مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی تو محمد صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے آگے جب تیکیہ کرتے پتا لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں نے ایک نیا قانون لیا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گسپل آگ میتھیو چیپ نمبر پانچ ورس نمبر سترہ اٹھرہ انیز بیس میں لکھا ہے think not that I have come to destroy the law of the prophets I have come not to destroy but to fulfill آپ مجھ سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لئے لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لئے تو اس سے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے آگے جب تحقیر کرتے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا یہ لکھا ہے گوزپل آف جان میں چپ نمبر 1 ورس نمبر 11 میں جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے ان کے اپنے لوگ نے عیسیٰ علیہ السلام بیبل کے مطابق گوزپل آف میتھیو چپ نمبر 5 ورس نمبر 17,18,19,20 میں لکھا ہے think not that I have come to destroy the law of the prophets I have come not to destroy but to fulfill آپ مجھ سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے تو اس سے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے آگے جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا یہ لکھا ہے gospel of john میں chapter number 1 verse number 11 میں he approached his own and his own did not receive him جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے ان کے اپنے لوگ نے انہیں قبول نہیں کیا ان کا استقبال نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے علاوہ ان کے پاس ایک راجہ کی قوت تھی مطلب وہ اگر کوئی انسان سزائے موت کا حق دار تھا موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزائے موت دے سکتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں gospel of john میں chapter number 18 میں verse number 36 میں میرے ملکیت یہ دنیا کی نہیں ہے تو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں تو یہ بھوی شیوانی یہ پیشن گوئی جو book of deuteronomy chapter number 18 verse number 18 میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہو گئے یہ پیغمبر یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں اس کے آگے لکھا ہے میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتہ دار ہے کیونکہ ابراہم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے عساق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عساق علیہ السلام کے نسل کو کہتے یہود اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل کو کہتے ہیں عرب تو عرب اور یہود their cousins رشتہ دار ہے اس میں لکھا ہے اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے موہ میں دالوں گا اور وہ وہی کہیں گا جو میں کہوں گا یہ بھوششوانی یہ پیشنگوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے آگے لکھا ہے بک آف ڈیٹرانوی میں چپٹ نمبر اٹھرہ بس نمبر انیس میں اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا میں اس سے دشمنی کروں گا میں اس سے بدلہ لوں گا آگے لکھا ہے بک آف آئیزایہ میں چپٹ نمبر انتیس ورس نمبر بارہ میں ویڈیٹر سیٹھتو ہم پری رید اس ہی ویڈ سے آئی ایم نوٹ لرنیت جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑو تو وہ کہیں گا میں ان پڑ ہوں اور جب سب سے پہلی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی جب 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 سلام کہتے ہیں اکرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ماں آنا بکاری میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں تو پہلی وہی جب نازل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا گیا تھا اکرا پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماں آنا بکاری میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں ہو بہو جو بائبل میں اول ٹیسٹیمنٹ میں بک آف آئیزایہ چپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر آتا ہے اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وہی نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں نام سے بھی ہے جب آپ پڑھتے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ سانگ آف سالیمنٹ چپٹ نمبر 5 ورس نمبر 16 اس میں لکھا ہے اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے وہ بہت پیار کرنے والا ہے وہ میرا دوست ہے وہ میرا چانے والا ہے اس کے اندر جو لفظ محمد جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے altogether lovely وہ بہت پیار کرنے والا ہے محمد ام سمیٹک لائنگویجز میں عزت دینے کے لیے ام جوڑا جاتا ہے مثال کے طور پر الا مطلب خدا اس کو جوڑا جاتا ہے ام الوہم خدا کو رسپیکٹ کے لیے اسی طریقے سے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمد ام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے ہے سانگ آف سالیمنٹ چپٹ نمبر 5 چپٹ نمبر 16 میں قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ آراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں جو اس تقریر کے پہلے کاری صاحب نے تلاوت کی تھی کہ وہ لوگ مانیں گے ایک انپڑ پیغمبر میں جس کا ذکر ہے ان کے طورہ اور انجیل میں تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے طورہ اور انجیل میں آگے جب پڑھتے لکھا ہے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 میں آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے ایک پیغمبر بنا کے ونی فرائل کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں ایک ایسے سخص کے بارے میں جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر طورہ اور انجیل میں ہیں اور ان کا نام احمد ہے وہ بھی آئیں گا بائبل میں جب ہم نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھتے ہیں عیسائی کو اوڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں دونوں میں ماننا چاہیے فرض ہے لیکن وہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں اور مانتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھتے ہیں گسپل آف جوان چپ نمبر 14 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے کہ میں کہوں گا خدا سے کہ آپ کے لیے ایک کمفرٹر ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا آگے لکھا ہے گسپل آف جان میں چپ نمبر 15 میں چپ نمبر 15 ورس نمبر 26 میں اور جب خدا وہ محسن کو بھیجے گیا آپ کے لئے آپ کے ساتھ رہنے کے لئے وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا لکھا ہے گسپل آف جان میں چپ نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں Nevertheless I tell you the truth It is expedient for you that I go away For if I go not away the comforter shall not come For if I depart shall he come تو گسپل آف جان چپٹر نمبر سولہ ورس نمبر ساتھ میں لکھا ہے میں آپ کو تھک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لئے بہتر ہے کہ میں جاؤں کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس موسن کو بھیجوں گا میں جانے کے بعد یہ آ سکتا ہے یہ کمفرٹر یہ موسن کا جو ذکر ہو رہا ہے جب ہم پڑھتے ہیں گسپل میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پیرکلٹوس پیرکلٹوس کے مطلب ہے موسن کمفرٹر کائنڈ دیالو لیکن صحیح لفظ ہے پیرکلٹوس پیرکلٹوس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے وہ انسان جو تعریف کے لائک ہے ترجمہ ہو جاتا ہے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ پیرکلٹوس ہے یا پیرکلٹوس ہے چاہے وہ موسن ہے رحمت والا ہے یا احمد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ چاروں معنی الحمدللہ ہو بہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کچھ لوگ کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محسن جس کا ذکر ہو رہا ہے کمفرٹر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ روح قدس ہے تو میں ان سے کہتا ہوں اس کمفرٹر اس محسن کے آنے کے شرائط ہے اور ایک شرائط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے پھر ہی یہ محسن اس دنیا میں آئے گا ہم جانتے ہیں کہ the Holy Spirit روح قدس عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے He was in the womb of Elizabeth جب عیسیٰ علیہ السلام پائدہ وہ اس time تھے یہ روح قدس جس کے بارے میں عیسیٰ کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے شرط کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے تب ہی یہ محسن آئیں گا تو اگر یہ محسن روح قدس ہے تو بائبل میں کہا گیا ہے کہ روحِ قدوس عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے جب ایلیزیبیت کی کوک میں جب تھے اس ٹائم روح قدوس تھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے روح قدوس تھے جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے اس ٹائم بھی روح قدوس تھے تو یہ محسن روح قدوس ہو ہی نہیں سکتا یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں اور ایک آخری پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو تیسٹیمنٹ سے جو کسپل آف جان ہے چپ نمہ سکسٹین ورس نمہ ٹول دو فورین میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے بہت کچھ چیزیں آپ سے کہنا ہے لیکن آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے وہ جب حق کا انسان آئے گا وہ آپ کو ساری باتیں کہیں گا وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہیں گا جو کچھ سنے گا وہ کہیں گا وہ میری تعریف کرے گا یہ پیشن گوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشارہ کر رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے عیسیٰی مذہب کی کتابوں میں بھی اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے لیکن مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتا چلیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ساری مذہبی کتابوں میں ہیں نہ ہی قرآن میں لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں پارسی مذہبی کتابوں میں بدھ مذہبی کتابوں میں یود مذہبی کتابوں میں عیسائی مذہبی کتابوں میں صاف طور پہ کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آخرت کے دن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہے جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لئے بھیجے گئے تھے اور ان کا پیغام محدود تا ایک وقت کے لئے جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ وتعالی ناظر کریں گے لیکن کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری انسانیت کے لئے بھیجے گئے تھے اور میں اس تقریق کو ختم کروں گا قرآن مجید کے آیت سے سورہ کھوسر سے سورہ نمبر ایک سو آنٹ آیت نمبر ایک دو تین ہم نے عطا فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوسر عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کی جڑھ کرتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر ہے جیسے ہوں گے اور ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہو یہ دیکھو میں نے پہلے بھی بتایا اور جس طرح ڈاکٹر زکنائک نے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لئے ایک آخری نمونا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ پیغمبر کی زندگی میں آپ کے لئے ایک بہترین نمونا ہے بہترین نمونا یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل آئے جو بھی بات آئے جو بھی کام آئے جس طرح سے بھی جس حوالے سے بھی جو بھی کام آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے پیغمبر کو ہی فالو کریں اور اپنے پیغمبر کی زندگی کو دیکھے کہ آیا اس وقت میں اور اس کام میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا اور ان کا طریقہ کیا تھا یہ ہمارے مسلمانوں کا یہ دستور ہونا چاہیے ہمارا رواج بھی ہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنا مسیحہ مانے اور اپنے پیغمبر کے طریقوں میں ہی اپنے لئے کامیابی دوڑنے تو میرے بھائیوں دوستو اسی طرح اور بھی بہت پیغمبر آئے لیکن وہ کچھ وقت کچھ زمانے کے لئے آئے لیکن جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہوا جب ان کی پیغمبر یہ نزدیک آتی گئی تو یہودی اور عیسائی ان کی جو کتابیں ہیں مقدس کتابیں تورات اور زبور میں نشانیہ واسح طور پر یہ نشانیہ دی گئی تھی کہ آپ جو پھر آخر پیغمبر ہے وہ آئے گا وہ اس قوم میں سے آئے گا باقیدہ اس کی جو ہے شکل اور صورت بھی دی گئی تھی کہ اس طرح نشانی میں ہوگا اور جو ہے نا اسے طریقے سے آئے گا اس محلے میں آئے گا اس کے باپ کا یہ نام ہوگا پوری کی پوری نشانیہ جو ہے نا اس پیغمبر کی ان عثمانی کتابوں میں موجود تھی اور عیسائی اور یہودی تو اس حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے خوش تھے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتے تو ایک دوسرے کو متوجہ کر کے کہتے کہ چلو جتنا آپ کی مرضی ہے آپ لڑ لو اگر آپ جتنی زیادہ لڑو گے اور جتنی اپنے ساتھ ہمارے ساتھ لڑائی کرو گے تو ہم جو ہے نا آخری پیغمبر سے پائے گا ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا آپ کا مقابلہ کریں گے تو اس حد تک وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چکے تھے ان کی شخصیت کو اور بس ان کے آنے کا یہ انتظار کر رہے تھے لیکن حالات اس وقت بدلے اور حالات اس وقت تبدیل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہ نہ یہودیوں کے قوب میں سے آئے نہ عیسائیوں کی بلکہ وہ عربستان کے قبیلے میں سے آئے اور اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائے کہتے ہیں کہ آپ کی جو فرسی مذہب کی جو کتاب ہے اس میں جو ہے نا شہسرہ شہسرہ میں لکھا ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور وہ اون پر سوار ہوگا اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑے اور اس کے زندگی کے احوال کے بارے میں پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اکثر اوقات جو سفر کیے ہیں وہ جو ہے نا اون پر کیے ہیں اسی طرح انہیں فرسی مذہب کے کتاب دیکھو فرسی سے مراد یہی یہودی اور عیسائی دونوں مراد ہے ٹھیک ہے تو ان فرسی مذہب کے کتابوں میں سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بن کر آئیں گے وہ دس لاکھ لوگ کو کوشش دیں گے تو اگر آپ غزو احد اور اسی طرح غزو احضاب کا معاینہ کریں تو غزو احضاب میں لشکر بہت زیادہ آئے تھے اس کو احضاب بھی اس لئے کہا گیا کہ اس میں بہت بڑے بڑے گروہ جو ہے نا شامل ہوئے اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے لگے لیکن مسلمانوں نے جو ہے نا خندق کو دی وہ خندق کے دوران جو ہے نا وہ خندق کے اس طرف آ نہیں سکے تو اس آندھی اور طوفان میں سے وہ سارا کا سارا لشکر جو ہے نا الٹے پھر بھاگ گیا تو یہ بات بھی ہمارے پر حمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی کہ اس ہوں نے اکیلے دس لاکھ کے لشکر کو شکست دے دی اسی طرح اگر آپ جو ہے نا عیسائیت کی بات کریں عیسائیوں کی جو بک ہے اس میں سے جو ہے نا اس میں ڈیسیشن ڈیسیشن ایک نام کی کتاب ہے جس میں بھی اس کا عیسائیت کا ذکر کیا کیا ہے ان میں بتایا کیا ہے کہ وہ ایک عربستان بیس بادشاہوں کو شکست دے گا عربستان سے ایک آدمی آئے گا اور بیس بادشاہوں کو وہ شکست دے گا تو اس کی بات اگر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری دیکھیں تو وہ بھی جب پہ غمبر آئے اور جس طرح ان کی دشمن بڑھتے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بھی بڑھتے گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تمام غزوات اور جتنی بھی لچکریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجی تو ان کی فتوحات اگر آپ دیکھیں تو اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم بیس سے زیادہ بادشاہوں کو شکست دے چکے تھے اور وہ شکست تسلیم کر چکے تھے ان میں سے جو ہے نا سب سے آخری جنگ جو ہوئی وہ جنگ موتا یا جنگ موتا اس کی وقت جو جنگ تھی وہ بہت زیادہ جو ہے نا سخت تھی کیونکہ اس میں گرمے بھی بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کے پاس سواریا بھی کم تھی اور منافق لوگ جو ہے نا وہ خوش ہو رہتے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے جنگ کے لئے مت دکھ لو گرمے ہی رہو تو اللہ تعالی نے آیت نازل کی وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا أَشَدُّ حَرَّ اگر آپ کہتے ہو کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو جہنم کی آگ اس گرمی سے بھی بہت زیادہ گرم ہے تو ان فرضیوں کی کتاب ان عیسائیوں کی کتاب کا حوالہ بھی ڈھاٹر صاحب نے دیا کہ کس طرح ان کی کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اب آجاؤ تو یہودیوں کی کتاب یہودیوں کی کتاب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر بھی موجود ہے یہودیوں کی کتاب بائبل اس میں دو چیزیں ہیں ایک جو ہے نا اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اور دوسرا جو ہے نیو ٹیسٹیمنٹ ہے تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جو ہے نا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا قریش کے قبیلے میں سے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی تو اگر آپ قرآن کی آیت دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہاں پر اولاد سے مراد مذکر اولاد ہے یعنی مرد حضرات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی لڑکے ہوئے وہ سب کے سب بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے تو اسی لئے مکہ کے مشرقے اور مکہ کے کفار ہیں انہوں نے تانے دینے شروع کیے کہ یہ دیکھو پیغمبر اپنے آپ کو کہتا ہے جبکہ خود اس کی اپنے اولاد ہی نہیں ہے اور یہ بہت جل ہی ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے اس کے مقابلے میں قرآن میں صورت نازل کی اِنَّا آتوِنَا کَلْكَوْسَرْ فَسُلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْدَرْ کہ اے پیغمبر آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے آج آپ مسلمان سب جوہینا مجھے یہاں اس بات پر گوا رہے اور یہ اس بات کی آپ شہادت دے کے آپ سب جوہینا مل کر بتائے کہ آج کے دور میں کس کی جوہینا کس کے نام کا احترام کیا جاتا ہے کس کے نام کو جوہینا پڑھنے سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے کون ہے جس کا نام لینے کے بعد درود پڑھتے ہیں وہ کون ہے جس کے بارے میں ہر نماز میں ہم درود شریف پڑھتے تو وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَرَفَعَنَا لَكَ دِكْرَكْ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بولن کیا اور اب سلام کے جو دشمن ہے کہ ابو جہل ہو گئے اسی طرح جو بھی ہے جو بڑے بڑے دشمن ہے وہ سب کے سب بے نام و بے نشان ہیں ابو لہب کو آپ لے لو کہ کس طرح جوہینا وہ عبرت کے نشان بن گئے ان کا نام بھی آج کوئی لینے والا نہیں اگر کوئی لینے والا ہے بھی تو وہ عدب کے ساتھ نام نہیں لیتے بلکہ کسی برے لقب سے جوہینا ان کو پکارتے ہیں ان کے اولاد بھی تھی ان کے اولاد کے اولاد بھی تھی لیکن کہاں گئے سب کے سب ختم ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ شَانِ اَكَ هُوَ الْعَبْتَر آپ کے دشمن ہی بے نام و بے نشان ہونے والا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ایسی ہے کہ اس کا ذکر ہر ایک زبان پر ہے چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ عالم دین ہو یا نہ ہو کسی بھی فرقے سے تعلق کرتا ہو لیکن جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے اور اس کے کردار کو پہچانے تو وہ اس کا مطاب بن جاتا ہے میں امید کرتا ہوں جو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی جس طرح ڈاکٹر زاکر نائک نے ان کے حوالات دیے غیر مذہبی کتابوں سے یہودیوں کی کتابوں سے ہندو کی کتابوں سے فارسی زبانے کی کتابوں سے اور اسی طرح بدمت کے کتابوں میں سے تو ان سب سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے یہ حق نبی ہے اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے ان کی سیرت کو اپنائے اور ان کی زندگی کو اپنا مقصد بنائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ